اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے میشہ کی طرح میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج شبرات کو ہونے میں انشاءاللہ ایک کی دن رہ گیا یعنی سٹرڈے کو شبرات ہے فرائیڈے رہ گیا اور میں نے وہ ہلوہ نہیں بنایا آپ کے لئے تو انشاءاللہ شبرات سے شام میں شبرات میں ہفتے کو اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ پوری کوشش ہے میری انشاءاللہ انشاءاللہ اور آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن بولنیس کری ویتھ کوکو نٹ ملک کوکو نٹ ملک کوئی اتنا مشکل نہیں ہے گھر میں بنانا بے انتہا آسان ہے بہار وہ ایکسپینسیب ہے اتنا ہی سستہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی میں سکھا ہوں گی تو بانانا سٹارٹ کرتے ہیں پھر انگلیس بتاتے ہیں آپ کو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں دو چھوٹے سائز کی آنین چاہیے جو ہم نے چاپ کر لیا اور دو چھوٹے سائز کے ٹیماٹر چاہیے وہ بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے دو فریلے لیے ہیں میں نے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو گوش ہڈڈی والے کے ساتھ بنایے میں پاس ابھی یہ بولنے سی ہے اور میں انشاءاللہ گوش بون کے ساتھ بھی چکن کا بنا بتاؤں گی بیف کا بھی بتاؤں گی انشاءاللہ اور یہ کری پاوڈر ہے 1 table spoon کری پاوڈر ہر جگہ اویل ہے یہ دیگی لال مرچ ہے یہ گرم مسالہ ہے 1 teaspoon یہ 1 teaspoon دیگی لال مرچ 1 teaspoon گرم مسالہ 1 ایک کھانے کا چمچ کری پاوڈر یہ کری پتہ ہے کری پتہ میں پاس رائے ہیں یہ ادھرک لسن ہے یہ نمک ہے یہ بلاک پیپر ہے یہ یوگرڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ کوکونٹ ملک ہے اور کوکونٹ ملک بنانا بھی میں آپ کو گھر میں سے کہوں گی بے انتہا easy اور creamy texture والا انشاءاللہ بہار سے لینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت انتہا مہنگا ملتا ہے اور بہت ہی چھوٹا پیک ہوتا ہے مجھے پتہ ہے تو اور 1 4 cup ہم ہم آئل لے رہے ہیں کیونکہ کوکونٹ ملک میں بھی یعنی ملک میں بھی آئل ہوتا ہے کوکونٹ میں ہی اتنا آئل ہوتا ہے اس لئے ہم آئل تھوڑا کم ڈالیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے 1 4 cup آئل لیا ہے اب اس میں ہم یہ دو چھوٹے سائز کی جو چاپ پنیاں تھی وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے یہ دیکھیں ہم نے پیاس کو ڈال دیا اور اسے ہم لائٹ براؤن کریں گے ابھی یہ جب تک کہ براؤن ہو رہی ہے اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں ہماری پیاس جو ہم نے براؤن کرنے کے لئے رکھی لیے آئل میں یہ پرفیکٹ براؤن ہو چکی ہے ایسی اور اس نے اسے ڈارک کرنا ہے ایسے زیادہ لائٹ براؤن ایسی یعنی گولڈن براؤن ہونا چل گئے تاکہ اس کا کلر اب اس میں ہم جو چاپ ٹیماتر تھے دو چھوٹے وہ ایٹ کر دیں گے اور پھر اسے چاپ کرنے دیں گے دیکھیں اتنے ہماری ٹیماتر جو ہے ٹیماتر ہو چکے ہیں اب اس کنڈیشن پہ میں کڑی پتہ یعنی کڑی لیگز ایٹ کروں گی ساتھ سے آٹھ میرے پاس ڈرائے ہوتے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہاں ڈرائے ملتے ہیں کوشش کروں گی کہ میں اپنے پاس پریش کری لیٹ کے پودا لگاؤں دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ اپریشیٹ کریں ہر چیز کو تو پھر میں بہت دل لگا کے اور کام کروں گی اچھا ابھی یہ سٹاپ اتنے ہو گئے ہیں تو اس میں ہم ادھرگ لسن جو ہم نے رکھا ہے ایک ہی کھانے کا طرمت یہ ایٹ کر لے گئیں کیونکہ یہ بھی خاص ہو گئے اچھا اب اس میں میں کری پاوڈر ایک کھانے کا چمچ بھر کے وہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں نہیں رکھا اور دیگی لال مرچ ون ٹی سپون گرہ مسالہ ون ٹی سپون چھوٹا میں نے ایٹ کر لیے اور اب اس میں جائے گا نمک ہزدے ضرورت جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں ایک چھوٹا چائے کا چلوٹ اچھا یعنی 1 ٹی سپون میں نے اس میں ایٹ کر لیے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اور اسے تھوڑا سا پکنے دوں گی یہ دیکھیں یہ ٹیماتر میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا کککی آدھا تاکہ اور مسائلے جو ہیں پبجے اور جو ان کا کچھا بنے ہیں وہ ختم ہو جائے اب اب اسے میں تھوڑا سا اور بھونوں گی آپ کے سامنے اور اس کنڈیشن پہ پھر میں چکن ایٹ کروں گی کری پاؤڑری کی اپنی سمیل ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے اور اس میں سارے مسائلے ایٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اکنی ضرورت نہیں پڑتی اسے آپ روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اور بوائل رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کافی چیزوں کے ساتھ اب میں یہ دیکھیں ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں اب میں ایٹ کروں گی بلاک پیپر 1 ٹی سپون اور پھر اس کو تھوڑا پکنے دوں گی پانی ڈال کے تاکہ جب یہ پورا تھوڑا سا مسالہ تیل اوپر آلے گا تب ہم یوگرٹ ڈالیں گے اس میں دیکھیں اب یہ دیکھیں اس میں تیل اوپر آگیا ہے اب اس میں میں دہی ایٹ کروں گی اور دہی ایٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں دہی جو ہے میں چولہ بند کر کے ایک چمچ ایٹ کر گئی بس اور اسے میں چولے سے ہٹا گئی یہ دیکھیں دہی ہم نے ڈالی اور چولے سے ہٹا جاتا ہے پانچ میں کے بعد پھر میں چولے پہ لے کے آئی ہوں یہ میں آپ کو ہر وقت بتاتی ہوں کیونکہ اگر میں چولے کے اوپر دہی دالوں گی تو پھٹ جائے گا خیر اب اس کو ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے تاکہ دہی اپنا پانی ڈرائے کر لے پھر اس کے بعد کا جو پروسس ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اپ سیف آپ کو ڈالنا ہے کوکونٹ ملک کوکونٹ ملک بنانے کے ریسیپی میں آپ کو دوں گی پریمی ٹیکچر والا بلکل شاپ والا کیسے بناتے ہیں کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں تھوڑا سا لمبا پروسس ہے مگر ہینت نہیں ہے ایک ہی چیز کو ہی آپ کو تھوڑا سا ٹائم تین چار بار کرنا ہے تو آپ کا جو ریزلٹ ہے بہت اچھا ہے اب اس کو پکنے چھوڑ دیتے ہیں جب تک اس کو آئل اوپر آتا ہے ہم پھر اس میں کوکونٹ ملک پہلے پانی پھر کوکونٹ ملک اٹ کریں گے پھر اس کے بعد پانی اٹ کریں گے پھر آپ کو یہ سرف کر کے بتائیں گے یہ چکن اتنا بھون چکا ہے میں نے اسے بیچ بیچ میں چلایا بھی تھا آپ بھی اسے ضرور چلایا گا اب اس کنڈیشن میں ہم کوکونٹ ملک اٹ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے یہ ہاف کین اٹ کیا یعنی ایک کپ پورا بھر کے تو جب آپ لوگ بھی اٹ کریں آپ کی مرضی ہے اس پر جتنا کوکونٹ ملک اچھا ہوتا ہے سوری یہ کیمرہ میرا تھوہا سا ہی گیا تو اب میں اسے ہلکی آنچ پہ پکنے دوں گی اور پھر میں آپ کو اسے سرف کر کے دکھاؤں گی اوپر سے ہرہ دھنیا دال کے اور اسے پھر کس کے ساتھ کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے اور اسے بوائل ریس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور آپ چاہیں اگر آپ کیا بول لیس چکن نہیں آویل ہے تو آپ بھڈی بھلا چکن جو ایک نورمل چکن ملتا ہے کٹ کے فریش اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بہت مزیگا بناتا ہے چکن بول لیس چکن ملتا ہے اس کو میں نے بوائل ریس کے ساتھ سرف کیا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسپی ایک نئی ڈسٹ جو اپنے گھر میں لینج جو بھی بناوں گی شیئر کروں گی انشاءاللہ حلوہ لے کے میں ضرور شبرات والے دن ہی ضرور ریکارڈ کر دوں گی کیونکہ تھوڑا سا ٹائم نہیں ملا تھا تو میں ضرور شیئر کروں گی اور کوئی بات نہیں اگر اس شبرات کے بات نہیں کر پائی تو اسیں دن میں کر دوں گی تاکہ آپ کو آگے اگلے سال میں سب کو زندگی دیں اس میں آپ بنائیں مجھے بھی سب کو ہم سب کو زندگی دیں اور اس شبرات میں ہمارے عمل کو جو ہماری گناہ اس کو اللہ میں معاف کرے جو ہماری پریشانی ہے اس کو دور کرے جو سب کی پریشانی ہے کچھ بھی جو پریشان ہے لوگ اللہ میں ان کی پریشانی کو دور کریں آمین اس کو ضرور کیجئے گا اگر آپ کو اپر پہلے ہی بتایا تھا اگر آپ کو اس پر سپائس کم لگے تو آپ اس میں ریٹ کرش چلی بھی جو ہوتی ہے کٹی بھی لال مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کریں تو وہ ٹیسٹ اچھا آئے گا میں بناتی رہتی ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ریسپی الگ سے دوں گی انشاءاللہ اسے آپ جو بون چکن جو ہوتی ہے ہڈی والا اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی